ہلو ویلکم فرینڈز مائکرو ساپٹ ایکسس کلی پرائیم اور تمام طرح کے سوفٹرز جو میں آپ کو سکھاتا ہوں چاہے وہ جاوہ ہو چاہے وہ سی لینگویج ہو چاہے وہ پائیتن ہو چاہے وہ کٹلین ہو ہر طرح کے سوفٹر میں آپ کا پول سپورٹ دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد اور اسی دھنیواد کے ساتھ آج ایک اور ویڈیو لے کر کے آیا ہوں اس ویڈیو میں ہم کیا جانیں گے کیا سیکھیں گے دیکھیں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کی جو مائکرو ساپٹ ایکسس اس نام کا ڈیٹا بیس سوفٹر ہے جو جنرلی آپ یوز کرتے ہیں جو جنرلی میں نے شکھانے کے آپ کو کوسس کی ہے اور آپ سے فل سپورٹ ملا ہے اس میں اور مائی اسکیویل کا جو ڈیٹا بیس آتا ہے دونوں میں دیفرنس کیا ہے کیسے پرائیمری کی دونوں میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو آج اسی کی بات کریں گے تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں تو یہ مائکرو ساپٹ ایکسس ہے یہاں پر آپ کو بلینٹ ڈیٹا بیس دکھائی جگا تو کلک کر دیجئے گا اور یہاں سے create پر کلک کر دیجئے گا سینریو کچھ ایسا آئے گا یہاں بھی اوپے جائیے گا اور دیزائن اوپے آجائیے گا اور یہاں پر ہم ایک ڈیٹا بیس یہاں پر ڈیٹا بیس کے نام سے بنا دیتے ہیں تو یہ ڈیٹا بیس کے نام سے ایک ڈیٹا بیس بنا رہا ہوں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن 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 ایک چیز دھیان دیجئے گا کہ یہ repeat نہیں ہوگی ٹھیک ہے جیسے مالی یہ نمبر ہی رکھ لیا ٹھیک ہے اور یہاں پر کر دیا name تو یہاں پر کسی کا name آ جائے گا اور یہ primary کی ہے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ primary کی ہے نمبر جسے میں نے برایا اور اس کو text رکھتا ہوں اور یہاں سے چلتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر آگیا اب اس کو خالی آپ نہیں چھوڑ سکتے کیوں نہیں چھوڑ سکتے یہاں پر دیکھیں یہ role number one ہو گیا اور یہ رام ہو گیا پہلا نام اب دیکھیں یہاں پر اگر آپ role number one دیتے ہیں تو یہ accept نہیں کرے گا دیکھیں یہاں پر اگر میں شام دے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو یہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے گا کیونکہ یہ بن گئی primary کی ٹھیک ہے نا تو primary کی ہمیسا unique ہوتی ہے اور آپ کو decide کرنا ہے آپ اسے خالی چھوڑنا چاہتے یا نہیں چھوڑنا چاہتے ٹھیک ہے یہی چیز اگر آپ کو mysql میں کرنی ہو تھوڑی سی دکھت ہے یہ command line argument ہے mysql کا اور یہاں پر کیسے کریں گے تو سب سے پہلے یہاں لکھیں گے create database اگر کوئی database بنا ہویا ہے اسی میں ہم بنا لے کر database لیانے کریں گے so databases کیا دیں گے so databases اس طریقے سے لکھیں گے اور یہاں پر terminate کر دیں گے تو بہت سارے database آپ کو نظر آئیں گے جیسے کہ cbsc نام پہ database بنا ہویا ہے ہم use keyword کا use کر کے اس کو use کر لیں گے پہلے سے بنے بنے database کو use کرنے کے لیے یہی command ہوتا ہے تو یہاں پر لکھا use اور پھر یہاں پر لکھنا ہے cbsc cbs سے لکھ دیا اور یہاں پر terminate کر دیا تو دیکھیں database change ہو گیا دیکھیں change ہو چکا ہے یہاں پر دیکھیں change ہو گیا اب یہاں پر ہمیں table بنانی ہے تو یہاں پر لکھیں گے کیا create table اس طریقے سے آپ لکھ دیں گے create table اور create table پھر table کا نام آئے گا تو table کا نام کیا دے دیتے ہیں my cbsc my cbsc تو یہ دے دیا my cbsc اور یہاں پر bracket کو open کر لیجئے bracket کو open کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو id ڈالنی ہے جو وہاں پہ ہم نے ڈالا تھا Microsoft Access میں تو id کس طرح کی data type ہوگا تو یہ چیز یہاں پر دے integer type کا ہوگا اور یہاں پر دے دیتے ہیں not null کھالے نہیں چھوڑ سکتے primary key primary key یہ دے دیا اس طریقے سے دے دینا ہے اور یہاں پر name to name کونسا data type ہو سکتا ہے text ہو سکتا ہے where care ہو سکتا ہے کچھ ہو سکتا ہے چھیک ہے تو یہاں پر یہ دے دیا اب یہاں پر اس کی size 20 رکھ دی چھیک ہے 20 رکھ دیا اب اس کو بند کرنے کے باری ہے تو یہاں سے اس کو بند کریں گے اور یہاں سے termination دے دیں گے dsc command چلائیں گے اور یہاں پر table کا نام کیا تھا table کا نام تھا mycbse تو یہ mycbse یہ دے دیا اور یہاں پر terminate کر کے enter کریں گے تو دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے آپ دیکھیں یہاں پر یہ دکھا رہا ہے کہ یہ primary key ہے اگر اس کے اندر آپ record insert کرا کے ہیں دھیان دیجئے گا اگر اس کے اندر جیسے insert into command کا پریوب کر کے اس کے اندر آپ record insert کرانے ہوتے ہیں یہ میں نے پہلے ہی بتا رکھا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو insert into command لگائیے اور یہاں پر کیا نام ہے table کا table کا نام ہے cbse mycbse تو جو بھی table کا نام ہوتا ہو وہ یہ آپ کو دینا ہے ٹھیک ہے یہاں رکھئے گا capital small کا فرق پڑتا ہے تو یہاں پر سمجھ کے صحیح سے دیجئے گا اور یہاں پر bracket کو open کر لیجئے گا ٹھیک ہے نا terminate کر کے بس enter کرنے select from ٹھیک ہے ایسٹیک سمبل لگا کر کہ from لکھئے گا ٹھیک ہے select from table کا نام کیا تھا mycbse mycbse یہ لکھ دیا اور mycbse لکھنے کے بعد mycbse لکھنا یہ سب کی ذہان دینی ہے کہ ایک دم گلتی نہ ہونے پہ mycbse یہ لکھ دیا اور بس یہاں پر termination دے کر enter کریے تو یہاں پر ایک نام آتی ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں پھر یہاں پہ into اور پھر کیا کرنا ہے یہاں پہ mycbse کے اندر ہی insert کرانا ہے تو mycbse یہ ہو گیا یہاں پہ bracket کو open کیا open کرنے کے بعد یہاں پہ id آ جائے گی اور پھر یہاں پہ name id اور name ہی پہ enter کرانا ہے یہاں پہ ڈال دیجئے گا values ڈالا اور یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ کیا ہم repeat کروا سکتے ہیں ہم نے one id دیا ہوا ہے اور اسے ہم نے primary کی بنایا ہے یعنی id فیل کو ہم نے primary کی بنایا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہم one دے سکتے ہیں تو یہاں پہ one دینے پہ آئے گا error ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں دوسرا کر دیتے ہیں siam s hy a یہ ہو گیا اس کو بند کر دیا یہاں سے terminate کر گیا enter جیسے ہی کریں گے لیجئے کیا لکھا duplicate duplicate entry one دیکھ رہا ہے تو بن گیا primary کی access میں بھی بن جائے گا اس میں بھی بن جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں duplicate entry نہیں ہو سکتی ہے اسی لیے یہاں پر کیا کریے گا لکھے گا insert into یعنی duplicate آپ کو نہیں دینا ہے جب بھی دینا ہے تو duplicate نہیں دینا ہے cvsc کر دیا mycvsc 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 id کما دوسرا کیا ہے دوسرا اس میں کوئی duplicate کما یا singulated کما نہیں دینا ہے ڈی اور name میں ڈالنا ہے اور یہاں پہ values ڈالنی ہے تو یہ values ڈکھ دیا اور یہاں پہ bracket کو open کیا اور دوسرا تو یہاں پہ two دیں گے تو یہ accept کر جائے گا کیونکہ one پہلے سے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو سیام آئے گا اس کو بھی آپ singulated کما کے اندر رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں کئی لوگ کہتے ہیں dominated کما یہاں دیا ہے اگر آپ دیں گے تب کیا ہوگا تو بھی ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کما دیں گے تو نہیں ہوگا تو بہت لوگ لگ دیتے کما لگائیے مائی سی بی سی مائی سی بی ایس تی یہ دے دیا مائی سی ترمی نام اس میں آگئے ہیں ٹھیک ہے اس کے مہلے کہہ رہا تھا نہیں لے رہا تھا تو یہ اس طریقے سے ہو جائے گا ٹھیک ہے نا امید کرتا ہوں یہ پرائیمری کی والی بات سمجھ میں آئیے ہوں